احتساب عدالت نے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سزا سنا دی سات سال کے دس سال کے لیے کسی بھی عبامی عہدے کے لیے نا اہل تین ارب سنتالیس کروڑ روپے جرمانہ آئد الازیزیہ اور ہل میٹل کی جائدات بھی ضبط کرنے کا حکم حسن اور حسین نواز کو مفرور قرار دے دیا گیا عدالت نے فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا سابق وزیراعظم کو حراست میں لے لیا گیا نواز شریف کو پورا موقع دیا مگر وہ منی ٹریل نہ پیش کر سکے ابھی جھاڑو باندھا جا رہا ہے پوری بھل صفائی ہوگی کوٹ لقپت جل میں نواز شہباز دونوں بھائی اکٹھے ہوں گے وزیر ریلوی شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے دوہزار انیس آہم سال ہے تیس مارچ تک مزید فیصلے آئیں گے فریال تالپور نے سندھ سے ساری بے نامی زمین ہتھیالی ملکی دولت لوٹنے والے معاشی قاتل اور غدار ہیں ایڈن ہاؤزن سکیم کے متاثرین کا احتجاج رنگ لے آیا وزیراعظم عمران خان کے احکامات پر پنجاب حکومت حرکت میں آگئی ایڈن ہاؤزن سکیم کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ ایڈی سی ہیڈکوارٹر کی زیر صدارت ڈرسٹرک پرائس کنٹرول کمیٹی کا پہلا اجلاس کمیٹی کے ممبران کو پرائس کنٹرول ایکٹ انیس سو ستتر پر بریفنگ دی گئی زائد منافع لینے والے دکانداروں کو بھاری جرمانے آئد کرنے کا فیصلہ اور کرسمس تہوار پر صفائی سترائی کے شاندار انتظامات کی تیاریاں مکمل الڈیو ایم سی نے صفائی پلان جاری کر دیا گردہ دھروں مارکیٹوں کرسمس بازاروں میں آج رات تک صفائی آپریشن مکمل کیا جائے گا